ڈیری نیو تبائی کے سب ناظرین کو اسلام علیکم میں ہوں محمد زیر اختر اور آج آپ پیارے دوستوں کے لیے ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ میرے وہ سب ہی پیارے دوستوں یوئی کے اندر کام کر رہے ہیں یا یوئی کے اندر نئے آ رہے ہیں نئی جابز جائنے کلنے جا رہے ہیں کسی نئی کمپنی کے اندر تو ان کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ منسٹری آب لیبر کی طرف سے چھیں ایسے کون کون سے ایگری میٹ یا کنٹریکٹ ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی کیے جا سکتے ہیں اور ان کا بینی فیٹ آپ کو کیا کیا مل سکتا ہے یہ چھیں قسم کے کنٹریکٹ ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں منسٹری آب لیبر کی طرف سے یہ کل کی ڈیٹ میں ٹویٹر کیا گیا تھا تو وہاں سے بھی اور یہ نیوز بھی آئی ہے یوئی کے نیوز پیپر کے اندر اس کے حوالے سے آپ کو میں بتاؤں گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں تو منسٹری آب لیبر کی طرف سے کنٹریکٹ ہیں وہ ہیں چھیں قسم کے اس میں سب سے پہلا تو کنٹریکٹ ہے وہ ہے فول ٹیم ایمپلائی میٹ کنٹریکٹ ہے فول ٹیم ایمپلائی میٹ کنٹریکٹ کیا ہوتا ہے اس میں ایک آجاز کے لیے تمام مقردہ کام کے دنوں میں روزانہ کام کے پورے گھنٹے کے کام کرنا شامر ہے یعنی کہ اس کا فول ٹیم کنٹریکٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایوی ڈیٹ و کام ہے ایک دن کے اندر آٹھ گھنٹے کی ڈپٹی ہوتی ہے اور ویک کے اندر تو آپ کی ڈپٹی ہوتی ہے وہ تقریبا آپ کہہ سکتے ہیں کہ 48 آور تک آپ کی ڈپٹی ہوتی ہے ایک ویک کے اندر آپ نے 48 آور گھنٹے یعنی کہ کام کال کے کامنی کو دینا ہوتا ہے یہ فول ٹیم ہوتا ہے اس کے بعد نیکس تو ہے وہ ہے ریموٹ ورک ریموٹ ورک ایک ایگریمٹ پر ہوتا ہے ریموٹ ورک بیسکری کیا ہوتا ہے ریموٹ ورک بیسکری یہ ہوتا ہے ریموٹ ورک بیسکری یہ ایگریمٹ ہے اس کے مطابق جو امنشتری نے بتایا وہ سن لیں اس پیڈیٹ کے پارے میں تفسیلات وزرالترین ریلیز میں تفسیل سے نہیں دی کے لیکن عام طور پر ریمویٹی تفتیر تربیر سے حد کا اجام دی ریموٹ جیسے کرونا میں آپ کو میں کہتا ہوں ریموٹ ورک جیسے کرونا میں ہوا تھا یاد ہے لوگ گھروں میں بیٹھ کے کام کیا تھا یعنی کہ آفسیز میں نہیں آئے تھے لیکن گھروں میں کام کیا تھا اس کو کہتے ہیں ریموٹ ورک اس طرح تھے اگر تین نمبر پر تو ہے وہ بھی سن لیں جوب شیئرنگ جوب شیئرنگ کنٹریکٹ صحیح یہ بھی ہے اس کے اندر صحیح ہے اس کا کیا ہے جوب شیئرنگ کا یہ بھی آپ سماتھ فرمائیں اس پیڈیٹ کے بارے میں تفصیلات ہاری عوضات میں شامل نہیں کی کہ لیکن عام طور پر دو یا دو سے زیادہ افراد کا حوالہ دیتے ہیں جو کسی ایک کر وقتی پوشیسے کی زمانداریوں اور اقادکال کا اشراق کرتے ہیں یعنی کہ ایک ہی جاب ہے پر ایک ہی کام ایسا ہے جس جو ایک آدمی سے نہیں ہو رہا ہے تو یہ دو سے تین آدمی کنٹریکٹ ان کا سیم ہوگا لیکن وہ تری تین آدمی کنٹریکٹ ایک جیسے پر وہ کام کریں گے تو اس کو کہتے ہیں اشراق کہہ لیتے ہیں شیئرنگ کنٹریکٹ کہہ سکتے ہیں اس کے بعد کہ ہم بات کریں نمبر چار کی بات کریں صحیح ہے نمبر چار پارٹ ٹیم پارٹ ٹیم ایمپلائیمنٹ یہ بہت زیادہ دائم ہے پارٹ ٹیم ایمپلائیمنٹ آپ یو ای کے در کام کر رہے ہیں ایک کمپنی میں تو آپ دوسری کمپنی میں پارٹ ٹیم کام کر سکتے ہیں اس کی بھی تفصیل سن لیں پارٹ ٹیم اس تز کے تحت ایک کارکون ایک یا ایک سے زیادہ آجنوں کی رئیے کام کر سکتا ہے لیکن صرف کام کے اوقات کار یہ دنوں کی مخصوص دات یعنی کہ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کمپنی میں کام کر رہے ہیں ایک کمپنی سے آپ نے دوسری کمپنی میں جانا ہے تو وہ ایک لیمٹ کنٹریکٹ ہوتا ہے کہ آپ نے دن میں دو گھنٹے میں اس کمپنی میں کام کرنا ہے یہ تین گھنٹے اس کمپنی میں کام کرنا ہے کچھ کے چالیں گھنٹے دوسری کمپنی میں کھلا我覺得 اس کے ساتھ سے آپ کا کنٹریکٹ منتا ہے پارٹ ٹیم کنٹریکٹ اکسر ہم بھی بولتے ہیں یا کوئی بھی کہ آپ نے کسی دوسری کمپنی میں دینا ہے پارٹ ٹیم کنٹریکٹ پیپر اپنا بنوا لیں تاکہ آپ اس کمپنی میں کام کرسکے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں نمبر پانچ پر تمپریری ورک تمپریری ورک انٹریکٹ کہہ سکتے ہیں تمپریری ورک کیا ہوتا ہے تمپریری ورک بیسے کے دی کیا ہوتا ہے کہ کچھ بڑے بڑے پوڑی پیوٹیکٹ ہوتے ہیں یوی کینٹر ان کی لیمٹ ہوتی ہے چھ مہینے تین مہینے ایک سال تو کمپنیاں کیا کرتے ہیں ہائر کرتے ہیں آپ کو کہتی نہیں ایک سال کا ہم آپ کو کنٹریکٹ کریں گے کیا ہمارا پوڑی مدے پہاک ایک سال کا ہے ایک سال کے بعد تو آپ کا کنٹریکٹ ہوتا ہے فننش ہو جاتا ہے کمپنیاں ایک سال کے بعد آپ کا ویزا کینسر گال دیتی ہیں یہ بتانے کا مقصد کیا ہے یہ چیزیں ہیں آپ کو تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کا کنٹریکٹ کون سا ہو رہا ہے اور اس کے کیا کیا پینی فٹ اور کیا کیا نقصان ہیں اس کے پاس وہ لاست ہے وہ سماعت فرمالے تو لاست ہے وہ ہے فریکسی اپر ورک کنٹریکٹ یعنی کہ فریکسی پر یہ کیا چیز ہے تو آپ کو بتا جاؤں کہ کام کے بوجھ اکساساتی حالات اور آجر کے اپنیشن ضروریات پر منصح ہے یہ پیڑے کام کے اوقات یا دنوں میں تو یہ ان کی خصیشیات ہے ملازمت کے حالات اور تقاسوں کی بنار پر اتال چراہ وارے اوقات میں کام کرنے کی ضرورت پر سکتی ہے یعنی کہ فرزمال یہ ہے ایک کامنی آپ کے ساتھ کنٹریکٹ کلتی ہے کہ بھائی اگر ہمارے پر ہفتے میں دو دن کام ہوا تو ہم آپ کو دو دن کام کروائیں گے اگر ہمارے پر ہفتے میں سات دن کام ہوا تو ہم اسے سات دن کام کروائیں گے صحیح ہے یعنی کہ کم کام کی نویئر کے حساب سے یہ کنٹریکٹ بنتا ہے جو کمنیاں بناتی ہیں جو پرجیکٹ ہیں یا جو بھی ہے اس حساب کے حساب کے چھے قسم کے کتنی قسم کے آپ کہہ سکتے ہیں پورے چھے قسم کے کنٹریکٹ ہیں چھے قسم کے یہ کنٹریکٹ ہیں اور چھے قسم کے ان کنٹریکٹ میں آپ کو منسٹر او انہائپل کی طرف سے کام اکر کلتے ہیں اس حساب سے پھر آپ کو گریفٹی آپ کی اور لیف سیلید ہوتی ہے وہ اس حساب سے ملتی ہے یہ انفارمیشن میرے پاس آئی تھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ بھی جب بھی یوئی کے اندر کوئی کنٹریکٹ کسی کمپنی میں کر رہے ہیں تو ایک طبعہ دیکھ لیجئے کہ کنٹریکٹ کیا ہے اصلا ہم سب جنہیں بھی بھائی دوست ہیں میرے پاس بھی ایسی بہت سے میں نے خود بھی مسٹیکیں کی ہوئی ہیں کہ جب ہم کسی کمپنی میں آفل ملتی ہے تو ہم تو لیپل کنٹریکٹ تو ہوتا ہے اس کو پڑھنا بھی گوارا نہیں کلتے ہیں کہ ہماری اس کے اندر پیس سے کیا لگی ہوئی ہے ایک کمپنی نے آپ کو ہیر کل دیا نا آپ کے سامنے انہیں سب نیٹیر پڑھ لیا کریں رزق دینے والی ذات اوپر بیٹھی ہوئی ہے رزق اس نے دینا ہے لیکن پڑھ لیا کریں اگر اس کے اندر کوئی ایسی چیز لکھی ہوتی ہے تو کمپنی سے بات کلے اور میرے بھائی یہ چیز ختم کل دو باہر میں پھر آپ نے رونا ہوتا ہے بیٹھ کے کہ ہمارے ساتھ کمپنی نے اجازتی کل دیا ہمیشہ کنٹریکٹ سین کرنے سے پہرے پڑھا کریں میری ایک ایڈوائیس ہے اپنے بھائیوں کو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں